اسلام علیکم اسلام علیکم پاکستان آپ سن رہے ہیں اپنا ریڈیو نیوک اور دیکھ رہے ہیں اپنا ٹی وی نیوک پرگرام جناب افتار ٹائم شایف سونیا کے ساتھ اور یہ پرگرام آپ سنتے ہیں ہر افتار ٹائم یعنی روزانہ شام چھے سے سال چھے وجہ کے ٹرمیان پاکستانی وقت کے مطابق اس پرگرام میں ہم نہ صرف مزے مزے کی رسپیز آپ کے لے کر آئے ہیں افتار ٹائم میں بلکہ ہم روزے کے حوالے سے بھی گفتوب کرتے ہیں شایف سونیا میں ساتھ موجود ہیں سونیا السلام علیکم علیکم السلام علیکم کیسے ہیں آپ خیریہ ستے ہیں ٹھیک ہیں جی الحمدلہ اللہ کا شکہ رہے ہیں اللہ کا شکہ رہا ہے اللہ کا شکہ رہا ہے آپ بتائیں کیسا گزرا آپ کا جسے جی الحمدلہ میں تب بہت خیر سے جسے عزبی اللہ کا حکم سے مکمل ہو گیا اور موسم اتنا اچھا ہے کہ یقیناً شروع کے ایسا لگتا ہے کہ جس طرح کا موسم ہے کہ شروع کے دس روزے جو ہیں وہ بہت ہی زبردست گزر رہے ہیں واقعی آگے بھی یقیناً موسم اللہ کے لے اچھا رہے تاکہ واقعی روزے بھی جو لوگ ہیں ان کے اچھے گزریں تو جناب آج کے جو افتار ٹائم ہے اس میں کون سی چیزیں لے کر آئیں ہیں آپ تمام سننے والوں کے لئے آج تو وہ ہے آپ کو پتہ ہے کہ سنیکس کا بہت زیادہ ہے شیمان بھی لوگوں کو پسند بھی گھر میں بھی بنتے ہیں تو بڑا مزہ آتا ہے اور بڑوں کو بھی پسند دے بچوں کو بھی پسند دے مزے مزے سے جو یہ کھاتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو یہ ہے آج کی جو ریسپی ایک تو ڈال کے پکوڑے ہیں جو میری ایک طریقے سے میں بناتی ہوں یہ نانی بنایا کرتی تھے تو وہ ایک طریقہ ہے اس کا بتاؤں گی چینے کی ڈال کو بھی گو دیتے ہیں دو کپ اسے رات پھر اوورنائٹ بھی گو دیں یا آپ چار سے پانچ منٹہ بھی گو دیں جیسے آپ کے پاس ٹائم ہے یہ ہے کہ دال کے پکوڑے ہیں اور ایک ایک کیمہ سٹیپ جو ہے نا چیز بائٹ چیلی بائٹ چیلی بائٹ تو یہ ایک نئی چیز ہے اور جو ہے کیمہ سے ہم بنائیں گے چکن کے کیمہ سے بنتا ہے یہ تو یہ ایک ریسپی اور ایک ریسپی جو ہے یہ ایک کیا کہتے ہیں اس کو چکنی ہے ایک کملی کی چکنی جی اور ایک جو ہے المون جو ہے نا ملک ہے یعنی بائدام کا وہ ہے جیسے کہ شیک کہلیں ایسے جو بھی کہلیں صحیح صحیح یہ ہے چینلی چینلی شروع کریں تو آج یہ چاہتے ہیں انشاءاللہ اپنی جو ہے سننے والوں کو بتاتے ہیں انشاءاللہ پسند آئے گی رسپی سب سے پہلا ہے جو ہم بتاتے ہیں ان کو ڈال کے نا ڈال لیں گے ہم چینے کی ڈال دو کپ اس سے ہم بھیگو دیں گے بھیگونے کے بعد جب یہ اچھی طرح سے صوف ہو جائے پھر اسے جو ہے نا ہم اسے پیس لیں گے بلینڈر میں ڈال کر بہت زیادہ پانی نہ ہو تھوڑے سے پانی میں اسے ہم پیسیں گے ہلکا سا بھلکا جب یہ پیس جائے دردرہ سا ہو بہت باریک نہ ہو تو اسے ہم بال میں جو ہے نا ایڈ کر دیں گے بول میں ایڈ کرنے کے پھر ہم تھوڑا سا آلو لیں گے دو عدد اسے جو ہم نہ قدو پش کر لیں گے ہم وہ بھی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پانی نہ ہو آلو کا پانی بھی اچھی طرح سے نہیں جوڑ کے اس میں ڈال دیں گے ایسا تھوڑے سے پتے لیں پالک کی پتے دو سے چار عدد ہم اسے باریک باریک جو ہے کٹ کر کے وہ بھی اس میں ڈال دیں ہری مرچیں ہرا دھنیا تو ٹیبل سپون جو ہے ہرا دھنیا ہر ہرا دھنیا ہر ہی مرچیں ڈال دیں ہم اور ون ٹی سپون جو ہے کٹی مرچ اور ون ٹی سپون زیرا پاورڈر ہم ون ٹی سپون دھنیا پاورڈر اور ون ٹی سپون جو ہے کیا کہتے ہیں اس کو چاٹ مسالہ یہ ڈال کے اچھی طرح سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد جو ہے نا آپ اسے اس کے پاکوڑے بنائیں اس کے پاکوڑے بنائیں املی کی چٹنی ہے ہری چٹنی ہے اس کے ساتھ آپ سرف کریں بہت مزیدہ بہت مزیدہ بن کے یہ تیار ہوتا ہے صحیح تو یہ بنائیں ضرور ہاں صحیح اور اگلی کمس اب جو ہے کیما سٹیف چلی بائٹ جو ہے نا یہ لیں گے ہم پانس سو گرام جو ہے کیما لیں گے چکن کا اسے اچھی طرح سے واش کر کے اس کو جہاں ہم ایک پین لیں گے پین چولے پہ رکھیں گے اس پہ ہم یہ آئل ڈالیں گے دو سے تین تیبلی سپون اور اس میں ہم کیما آٹ کر دیں گے اس میں اچھی طرح سے ہم اس کو فرائی کریں گے پھر اس میں ہم نے کیا کرنا ہے چلی سوز ڈالیں گے ٹوٹیبلی سپون زیرہ پارڈر ڈالیں گے ونٹی سپون دھنیا پارڈر ڈالیں گے ونٹی سپون ٹپریکہ پارڈر ڈالیں گے ونٹی سپون کٹیبلی ڈالیں گے ونٹی سپون لیسن پارڈر ڈالیں گے ونٹی سپون اس کو اچھی طرح سے ہم کلر چینج ہونے کے بعد ہم اس میں اٹ کر کے اچھی طرح سے ہم اسے بھون لیں گے اچھی طرح جب ہی بھون جائے گا اچھی طرح سے ہم اسے تب جانے گا ہم اسے اس میں ڈالیں گے ایک کپ مایونیز ڈالیں گے اور ایک کپ چیڈر چیز ڈالیں گے چیڈر چیز اچھی طرح میکس کر کے ہم اسے رکھ لیں گے پھر ہم لیں گے موٹی ہری میرز اسے ہم اچھی طرح سے واش کریں گے خوش کریں گے کنیگار ہم اسے بیج سے چاک کریں گے اس کے اندر سے ساری جو بیج وغیر اچھی طرح سے ہم نکال دیں گے نکالنے کے واضح یہ کیمی کا جو ہم نے میکچر بنایا یہ ہم اس کے اندر ہم نے اچھی طرح بیٹ کرمت سے ایک میں میں دا ہے اور ایک میں یڈہ پھیٹی ہے دو اس میں جو ہے سب سے پہلے ہم میدے میں کوٹ کریں گے پھر ہم انڈے میں کوٹ کریں گے پھر ہم اسے کیا بولتے ہیں اچھی طرح سے اس کو ہم لگا لیں گے پھر ہم اسے رکھ دیں گے آپ ریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں ایر ٹائٹ باکس میں آپ اسے جم وہ کر کے فریزر کر کے آپ اسے رکھ سکتے ہیں نکال کے ہفتہ دس دن پندرہ دن آپ اسے جو ہے نا فرائی کر کے کھا سکتے ہیں انجور کر سکتے ہیں پھر اسے ہم اسے فرائی کر لیں گے تھوڑا سو سلوز پر فرائی کر لیں گے اور کرنے کے بعد جو نا اسے پیٹر بنائیں گے اور اس میں ساوس رکھیں گے یہ کچپ رکھیں گے انجائے کریں گے مزید مزید سے رمضان میں بڑا مزید ہے یہ بھی بہت مزید کا بہت یونیک جو ہے نا یہ ہے ریسپی صحیح صحیح اور یہ جو بادام جو ہے بادام کی جو شربت سمجھے یہ دودھ میں بنانا ہے بادام میں یہ بیس ادر پبلے میں فریش دودھ آدھا لیٹر ہری الائچی چار ادر چھینی ایک چائے کا چمت چھینی جو ہے آدھی پیالی یا حسب زورت پہلے ہری الائچی اور ایک چھائے کا چھمت چھینی کو ملا کر پیس لیں اب بادام چھیل کر باریک کٹیں پھر بلنڈر میں دودھ پسی الائچی تھوڑے سے بادام اور حسب زورت چھینی ڈال کر بلنڈ کریں گلاس میں تیار شربت ڈال کر بڑک ملائیں اور باریک کٹے ہوئے بادام ڈال کر کرنیش کریں اور اسے جو ہے نا سرک کریں بہت مزید کا بہت اندہ جیسے کی اگر آپ کو زیادہ ٹھنڈا پسند ہے تو ٹھنڈا پی لے جیسے کی لیکن موسم ابھی ٹھنڈا اسے ہے اتنی گرمی نہیں ہے لیکن یہ بادام ہم کا جو پیئیں گے تو اس میں طاقت بھی ہے انرجی بھی ہے اور بچے بڑے سب ہی خوش ہو خوش ہو جائیں گے یہ نا اس کو کرتے ہیں اور آخری کونسی یہ جو ہے املی کی چٹنی جو ہے اس کا اس کی جو ہے کشمش ہے چندہ نے نمک خسپے دائی کا املی جو ہے نا چھٹاک لیں گے ایک چھٹاک لیں گے سخمش پارڈر لیں گے ہزبے زائقہ کالی میش پارڈر چھٹکی کے بھر ترکیب جو ہے سب سے پہلے ایک چھٹاک جو املی کو چھٹکی بھر کالی میش پارڈر ہزبے زائقہ سخمش اور پارڈر ہزبے زائقہ نمک ملا کر پیس لیں اس میں چند دانے کشمش بھی ڈالیں پھر ذرا سا پانی بھی ڈال دیں تو چٹنی تیار رہے ہیں اب جو ہے ایسے آپ تھنڈا کر رہے ہیں اس میں کٹوری میں ڈالیں یا بوٹل میں بھر کے رکھیں بوٹل میں اگر آپ کو رکھنا ہے کسی جار میں رکھنا ہے ایٹائٹ جار میں رکھنا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا اس میں سرکہ بھی ڈال دیں تاکہ اس کا ٹینس برقرار رہے اور اسے تھنڈا کر کے ایٹائٹ ہے اسے بوٹل میں بھر کے آپ اسے فریج میں رکھیں آٹھ دن رکھیں دس دن رکھیں پھر ختم ہو جائے پھر میں ڈالیں اچھا یہ گلہ تو خراب نہیں کرے گی یہ ملی کی جٹنی ہے نہیں نہیں کوئی گلہ خراب نہیں کرتا صحیح یہ کہنے کی بات ہوتی ہے کہ گلہ خراب تو صحیح تو جناب آج کی مزیدار رسپیز آپ نے یقینا سنی ہوگی شیف سونیا کی زبانی اور یقینا آپ رمضان میں ان رسپیز کو ٹائے کریں اپنا اپنی فاملی کے ساتھ روزہ افکار کریں اور ان رسپیز کو انجوائے کریں اور یقینا مزید مزید کی رسپیز ابھی اور مزید آنے والی ہیں خیر سے آج دوسرا روزہ ہم افطاری کرنے جا رہے ہیں اس کی لیکن ابھی تو بہت ہے ابھی تو 28 روزے باقی ہیں نئی نئی رسپی آپ لوگ نئی نئی رسپیز آپ کے علاقے رہیں گے شیف سونیا اور انشاءاللہ آپ اس کو انجوائے کرتے رہیں گے مجھے اور شیف سونیا کو اجارت دیئے اپنا بہت سارے خیر لکھیں اپنے آس پاس میں لینے والوں کا بہت سارے خیر لکھیں خاص طور پر صفحیت پوشلوں کا خاص کر لکھیں اللہ حافظ